السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پرپریشن کے لیے جیسے کہ میں نے ایک کو بتایا تھا ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سریز لے کر آئے ہیں جس میں تمام پروونسز کے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز تمام سبجیکٹس کے ویڈ ایکسپلانیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا جو پیپر آیا تھا جی ایس ایم یو میں اس کے فیزی اس کے ایم سی کیوز ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں آج اس کی فورت ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے پہلے تین والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو میں میں انڈ سکرین لگا دوں گا پلی لیسٹ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور جو سٹوڈنٹس بھی ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی آن لائن پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تمام سبجیکٹس کی ایک کمپریینسیو ویسے تو آپ ہمارے بیعت کو جو کر سکتے ہیں اس دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پر ویڈیوز کر کے آپ لوگ ہمارے بیعت کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارے ویڈیوز چینل کو فالو نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ اس کے تھوہ آپ لوگوں کو جتنی بھی ایم ڈی کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہیں گی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیوز چینل کا لنک مل جائے گ ابھی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویسٹن ہے ون ریڈین ایز ایکول ٹو تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ون ریڈین فیفٹی سیون پانٹری ڈگری کی ایکول ہوتا ہے تو اسی ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے نیکسٹ قویسٹن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ویل اف بائک روٹیٹس فرم ریسٹ اینڈ اچیوز سکس پائنٹ ٹو ایٹ ریڈین پر سیکنڈ ان ٹو سیکنڈ وٹ ویل بی ایٹس اینگولر ایکسلریشن اب اینگولر ایکسلریشن ہم ہمیں پتہ ہے فائنل اینگولر ویلوسٹی منس انیشیل اوور ٹائم ہوتا ہے تو انیشیل اینگولر ویلوسٹی تو یہاں پہ ہمارے پاس زیرو ہے کیونکہ وہ ریسٹ سے سٹارٹ کرتا ہے اور فائنل اینگولر ویلوسٹی سکس پائنٹ ٹو ایٹ ہے تو فائنل میں اس انیشیل کو منس کریں ٹائم پر ڈیوائیڈ کریں سکس پائنٹ ٹو ایٹ کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو تری پائنٹ ون فور ریڈین پر سیکنڈ کے ریز دی آنسر جو اگر ہم دیکھیں تو ریشو بیٹوین لینئر ویلوسٹی اینڈ ریڈیس تو یہ ہم نے ریلیشن پڑھا تھا وی ایکول ٹو آر وی کو آر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ لینئر ویلوسٹی کی جو ریڈیس سے ریشو ہوتی ہے بسیکلی انگولر ویلوسٹی کی ایکویل ہے تو بیٹا ایز دا رائٹ آنسر اب اس قویسٹین میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو وچ لائے ہز اگراف سیمیلر ٹو دی گراف آف آئیسو تھرمل پروسس آئیسو کا م مطلب ہوتا ہے ٹمپریچر تو ایسا پروسس جس میں ٹمپریچر کونسٹنٹ رہتا ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ بوائل زلا ہم اپلائی کرتے ہیں جس میں والیم پریشر کی انورسلی پروپرشنل ہوتا ہے تو یہ ایلفا is the right answer بوائل زلا بسیکلی آئیسو تھرمل پروسس اس کے اندر ہوتا ہے نیسٹ کوئسٹین میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیو ٹو سڈن رین ویچ اف دی فالونگ is true for the car moving on دی روڈ اب سڈن رین کی وجہ سے کیا کام ہوگا بسیکلی سل دیکشن ہوگی ٹائر اور روڈ کے درمیان وہ کم ہوگی اور ڈیریکشن آف موشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی سکیڈنگ کی وجہ سے تو بیسٹ آپشن کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے سی اس دی رائٹ آنسر میں نے اس کی ایکسپلانیشن لکھ دیئی اپنے ویڈیو کو پاس کر کے اس کو دیکھ لینا ہے نیسٹ کوئسٹین میں اگر آپ دیکھیں تو ویچ اف دی فالونگ is the application of ڈاپلر ایفیکٹ اب ڈاپلر ایفیکٹ کے فارمولا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پائل گیا وہ کیسے کی جاتی ہے یہ نیچے میں نے اس کی ساری ریزن لکھ دیا تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تو بیٹا ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے اسی طرح اب اس کوئسٹین میں اگر ہم دیکھیں تو لانگی ٹیوڈنل ویوز کون سا فینومی نے ایکزیبٹ کرتی ہے تو پولرائزیشن تو ہمارے پاس صرف ٹرانسورس ویوز کی ہوتی ہے تو یہ جو دی والا آپشن ہے یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ سپر پوزیشن جو ہوتی ہے یہ تمام ویوز کی پوسیبل ہوتی ہے تو ڈیل ایکسچینج نہیں ہوتا ہیٹ کا ویڈن سراؤنڈنگ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے تو اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس چینج نہیں ہوتی ایڈیابیٹک پروسس کے اندر تو الیکٹرک فلکس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ گازی زلا میں دیکھیں تو کیو اور ای نوٹ اس کا فارمولا ہوتا ہے چارج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بغیر یہ جو شیپ ہوتی ہے سرفیس کی اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کی ریزن لکھ دیا تو صحیح ہمارے پاس اس کا بیسٹ آپشن ہے اب اس قεςٹن وہ ہم سے پوچھ رہا ہے ان بیٹا پوزیٹیو ڈیکے نکلیون نمبر is تو نکلیون نمبر بسکلی اٹومک میس کو ہی کہتے ہیں بیٹا پوزیٹیو ڈیکے ہو تو اس کے اندر بسکلی اٹومک نمبر میں چینج ہاتا ہے اٹومک میس میں چینج نہیں ہاتا تو نکلیون نمبر ہمارے پاس کنزرب رہتا ہے بیٹا پوزیٹیو ڈیکے کے اندر تو یہ کچھ ایم سی کیوز تھے جو میں نے ایک سری سٹارٹ کی ہوئی آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں باقی جو سٹوڈنٹس بھی ایک پروپر ویس سے تمام سبجیکٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایم ڈی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لیے تو آپ ہمارے آن لین سیشن کی تمام ڈیٹیل اس لیے کے کونٹیکٹ نمبر پہ وٹس اپ کر کے لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ